نمشکار جی یہ سیٹرڈے کا ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں صبح میں نے ایک ویڈیو شیئر کیا تھا آپ کے ساتھ جس میں میں نے ہیر ریمیڈی کا جکر کیا تھا کافی سارے لوگوں نے کمنٹ کیا ہے کہ انہیں وہ ریمیڈی چاہیے تو میں یہاں پر آئی ہوں ہوم سینٹر میرے ہزبن کے ساتھ کچھ سامان مجھے لینا تھا جو بہت ضروری تھا میرے کچن کے لیے وہ میں نے لے لیا ہے آپ کو میں نیکسٹ ویڈیو میں دکھاؤں گی جو ہیر ریمیڈی کے میں بات کر رہی ہوں وہ اتنی شاندار ہے اتنی افیکٹیو ہے کہ آپ ایک بار اگر اسے استعمال کرنا شروع کر دیں گے تو اگر آپ کے بال گرتے ہیں آپ کے بالوں کی گروت نہیں ہے تو وہ سب ہونا شروع ہو جائے گا یہ میری گیرنٹی ہے آپ سے ٹرائیڈ ان ٹیسٹڈ فورمولا میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جو یوزولی ہم لوگ اپنے گھر میں فولو کرتے ہیں تب ہی ہمارے بال اتنے بڑیا آپ لوگ بولتے ہو خود ہی میں خود نہیں بول رہی ہے آپ لوگ بولتے ہو نا کہ کافی اچھے بال ہے تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو لے لینے ہیں کڑھائی یا پتیلا کوکر کچھ بھی لے لیجئے اس میں پانی آپ بھر دیجئے اور یہ ہے جی پیور کوکونٹ آئل ہمیں اس پروسس کے لیے اس ریمیڈی کے لیے ایک دم شودھ ناریل کا تیل چاہیے جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو تو میں نے مانگوا ہے پیور لکڑی گھانی برینڈ کا اور یہ کوئی پرموشنل ویڈیو نہیں ہے یہ ریمیڈی میں بناتی ہوں اپنے بالوں میں لگاتی ہوں تب ہی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ٹھیک ہے جی تو یہ جو آپ پتیسی دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے میں نے لیا لیا ہے تقریباً آدھا گلاس کے قریب کوکونٹ آئل اور اس کے پتیلے میں ڈالا میں نے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈائریکٹلی میں اسے گرم نہیں کر رہی ہوں تو آپ کو اسے ڈائریکٹلی گرم نہیں کرنا اس بات کا خیال رکھیں آپ کو اسے کسی کٹوری کے اوپر رکھیں گرم کرنا ہے اچھے سے لیکن ڈائریکٹ ہیٹ پہ نہیں رکھتے ہیں کبھی بھی کوکونٹ آئل کو ڈائریکٹلی گرم نہیں کرتے ہیں اسی پرکار سے گرم کرنا ہے جو پتیسی آپ دیکھ رہے ہیں پتیسی ہے روز میری یہ آپ کو کسی آن لین سٹور پہ مل جائے گا لوکل مارکٹ پہ مل جائے گا روز میری بہت ہی زیادہ فائدہ کرتی ہے ہمارے بالوں میں تو آپ کو روز میری لینے نہیں ہے تقریباً دو مٹی بھر کے اور اس تیل میں ڈال کر اچھے سے تیل کو تقریباً سات سے آٹھ منٹ کے لئے گرم کرنا ہے تیل اچھے سے گرم ہو جائے گا بہت اچھے سے جب تیل گرم ہو جائے تب آپ اسے ایسے چھان کر کسی بھی گلاس والی بوٹل میں بھر کے رکھئے ابھی تیل کافی گرم ہے اور بہت ہی بڑھیا بنتا ہے یہ تیل اب جب بھی آپ کے بال ایسے لگ رہا آپ کو کہ بھئی آپ کے بالوں کی گروت نہیں ہو رہی یا کچھ نہیں ہو رہا بال آپ کی گر رہے ہیں کئی بار میں نے دیکھا کہ پیچز نکل رہے ہیں یہاں سے اس طریقے سے بال غیب ہو گئے تب ریگلر بیسز پر نا آپ یہ تیل لگانا بڑا اچھا آپ کو اس سے پڑھنا ملے گا ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی جب میں نے ہیر گٹ لیا تھا لاتھ منت تب میرے بال کتنے تھے اور ابھی کتنے ہیں وہ میں پچھر آپ کو دکھاؤں گی سائیڈ میں تو اس سے آپ کو اندازہ لگے گا کہ بالوں کی گروت کتنی ہوگئی یہ تو لائیو ہے آپ دیکھ Astronom لگا سکتے ہیں پچھلے میں نے جب میں نے ہیر کٹ لیا تھا وہ پچھر میں لگاؤں گی اور ابھی کے میرے لیٹسٹ بالو والا پچھر میں لگاؤں گی تب آپ کو اس کے آئیڈیا مل جائے گا ہنا تو یہ ابھی کافی گرم ہے اس کو تھنڈا کر کے اس کو آپ کو ڈھک کے رکھئے اور اپنے بالوں میں اچھے سے مساج کیجئے اس سے جب بال کئی بار لوگ گنجونا شروع جاتے ہیں بال نکلنا شروع جاتے ہیں تب بال کی وہ بال میں آئیں گے اور گروہ بہت اچھی ہوگی تو یہ بہت ہی بڑی اصیت فورم سکتے ہیں لوکل مارکٹ سے بائے کر سکتے ہیں اور یہ آپ کو صرف اور صرف ناریل کے تیل میں ہی بنانا ہے اس کو کسی اور تیل میں نہیں بنا سکتے بلس ناریل کا تیل ایسا ہونا چاہیے جو پیور ہو اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو سمجھ رہے آپ اس لئے شد تیل کے ساتھ جرگی بنے گا تب بھی افیکٹیو ہوگا ادر وائز نہیں ہوں گا آج کل بچوں کے بال بھی بہت گرتے آتے ہی نہیں ہیں بال گرتے رہتے گنچے ہو جاتے ہیں جلدی کم ایج میں گنچے ہو جانا ایک نورمال س سکتے ہو جائیں گے اور اسے کانچ کے بوٹل میں بھر کے رکھے گا بہت اچھی خوشبو کے ساتھ بہت بڑھیا تیل بن گیا ہے ہفتے میں دو تین بار جتنا چاہیے آپ لگا سکتے ہیں ہمیشہ ایسے فنگر پر لگا کے اور روٹس میں آپ کو اس طریقے سے مساج کرنا ہے سرکولر موشن میں مساج کیجئے گا روٹس میں اچھے سے بہت افیکٹیو ہے آپ کو پرنام ملیں گے جلدی اور اور پھر مجھے کومنٹ کر کے بتائیں گے کہ نہیں ہاں یہ تو میرے کل ہے ٹھیک ہے تو یہ اینے تک آج کے ویڈیو کچھ پسند آتا ہے تو نائک کومنٹ شیئر کر گئے گا چلتے ملتے نیکس ویڈیو میں تک تک کے لئے با بائی ٹیک کیر بائی